گناہ پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے ہاں 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 گناہ پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے سبحان اللہ گناہ پہ ہوں شرمندہ الہی در گزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عسیاں نہیں چھوڑا خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی عسیاں نہیں چھوڑا بس بل کرتا ہوں میں توبہ الہی در گزر کر دے سبحان اللہ کیا کیفیت ہے الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے خلاؤنا ہاتھ میں اپنے خلاؤنا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطانے بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا نہ بگڑے گا مکر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ جہور صاحب سبحان اللہ شکریہ اللہ نے کام لیا ہے بھئی بھا جا بات جہور صاحب زندہ بات ماشا اگر مجھ پر تیری رحمت اللہ اکبر اگر مجھ پر تیری رحمت نا ہو ایک بال خدا والدہ تو جاہون گا مرسوا الہی در گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا خطائے یاد کر کے آج میں آسو بہتا ہوں خطائے یاد کر کے آج میں آسو بہتا ہوں بہتا ہوں تو رحمت کا بہتا ہوں درگلہ بہتا ہوں رحمت کا بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں بہتا ہوں اللہ علیہ وسلم 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 شیر سماؤ سمائے ارشاد ہے ارشاد ہے ارشاد ہے ارشاد ہے ارشاد ہے ارشاد ہے خاندہ سبقہ مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے آیت جو پڑھی ہے یہ سور فاتحہ کے وست کی آیت اور اس کے بعد اخیب ہے وہ جس پہ چل کے لوگوں نے تیرا انعام پایا ہے وہ جس پہ چل کے لوگوں نے تیرا انعام پایا ہے وہ جس پہ چل کے تیرا انعام پایا ہے تیرا انعام دیکھا مجھ کو بھی وہ رسطہ الہی تر گزر کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ کو بھی وہ رسطہ سبحان اللہ مجھ کو بھی وہ مجھ کو بھی وہ منت兒 ا ignition کیمات ممنawat تیرا حسان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجرم میں تیرا مجرم ہوں میں تیرا نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے یہ جوہر نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے یہ جوہر نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے یہ جوہر نبی کا واسطہ دے کر صدا دیتا ہے یہ جوہر صدا دے کر صدا دے ہے تیرا جوہر رضا کا دے دے پر وانا الہی در گزر کر دے گناہوں کے گنشر مندہ الہی در گزر کر دے تیرے دینے سے اے مولا تیرا تو کچھ نہیں گرے گا مگر بن جائے گا میرا الہی در گزر کر دے مگر بن جائے گا میرا تیرے دینے سے اے مولا تیرے دے تیرے دینے سے اے مولا تیرے کر دے بنا لے اپنا تو بندہ خلاہی در گزر کر دے بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے خطائے یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں خطائے یاد کر کے آج میں آنسو بہاتا ہوں تو رحمت کا بہادریاں الہی در گزر کر دے تو رحمت کا بہادریاں الہی در گزر کر دے الہی در گزر کر دے الہی در گزر کر دے احباب ایک بات عرض کر دوں آج اکتوبر کی چھے تاریخ اور اس وقت میں بٹلا ہاؤس تہلی کے اندر ہندوستان کی رازدھانی کے اندر جہاں سے ہندوستان کا سودا بھی ہوتا ہے ہندوستان کے سوارنے کی بھی بات کی جاتی ہے لیکن میرے دوستو اس وقت ہم سیلیمپور کے ایک ناتیا مشاعرے میں آئے ہیں جس میں مشہور دائی اسلام جناب حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اور جناب شاہر اسلام جناب قاری احسان محسین صاحب اور استاذ شاہر قاری جمشہ جوہر صاحب جو آپ سن بہتے ہیں دعا کرے کہ اللہ تعالی ان کو طویل عمر سے نوازے آج ان کا یہ اتنا مقبول ترین کلام ہے کہ میں پتا نہیں سکتا دوستو کہ سفر میں جب بھی سنا ہوں برجستہ خون کر کے جوہر صاحب کے سامنے میں نے اپنے دل کو تسلی دی ہے گھنٹ و رویا ہے اور آج یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالی جب کہتے ہیں نا کہ سو سال پہلے کی بات اگر کسی کے دل پر اتارتا ہے تو وہ شاعر کے دل پر اللہ اتار دیتا ہے راز جو سینہ فطرت پر نہا ہوتا ہے سب سے پہلے دل شاعر پر آیا ہوتا ہے یہ چیزیں اللہ تعالی الہام کی شکل میں القا فرماتے ہیں اور یہ ہو جائے جوہر صاحب نے ایک نفتے میں کہا تھا آپ نے کہ الہام ہے خدا کا خوبی نہیں ہے میری لگتا تو ہے بظاہر جوہر کی شاہر کیا بات ہے یہ عالم ہے کہ میں درجنوں مدرسے کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ بچے ترانے میں پر رہے ہیں اور ملکہ ہندوستان بلکہ بہت پوری دنیا کے اندر مقبول ترین بزرگ حسیت حسیتی جناب حضرت مولانا فیرز الفقار صاحب دامت برکاتہم الالیہ انٹرنیشنل فیرز ان کے موجودگی میں کیا کہتے ہیں حسان حافظ عبدالباسد حسانی نے جو کلام پڑھا ہے اور حضرت اس پر جو ہے نمدیدہ دکھ رہے ہیں تو اس کلام کی مقبولیت کا یہ عالم ہے اور آجیر علام اور یہ کلام جو ہے ہو رہا ہے یہ سخت پر میں یہی بات اصل بتانا چاہ رہا تھا کہ بٹلا ہاؤس میں میں اس وقت موہد ہوں یہ ہمارے ابو الخیر بھائی ہے یہ ابو الخیر بھائی ہے اب قاسمی بھی ہے ماشاءاللہ لیکن فورٹیس میں ابھی ماشاءاللہ ہسپٹل ہے اس کے اندر جوگ کر رہے ہیں اور یہ ان کا گھر ہے اتنے درو دیوار میں ان کے نات سنے ہیں کہ جب ان کو اگر توڑا جائے گا تو یہ دیواریں چیک کر کہے گی کہ نبی کی ناتیں ہم نے اتنی سنی ہے کہ انشاءاللہ میری دیوار پھوٹنا بڑا مشکل ہے شاید جیسی بھی کام نہ کرے اس بلدی پر آتے آتے نیچے والے فنور پہ کام بھی کر سکتا ہے لیکن اوپر میں نہیں کر سکتا ہے اتنے درو ہوا یہاں قیام ہوا ہے چار مصرے مجھے ان دنوں جو میرے تازہ ترین ہیں جوہر صاحب کے شعر سے استفادہ کر کے کب تلک دل کو خورافات سے بہلاؤگے کب تلک دل کو خورافات سے بہلاؤگے اپنی سلگائی ہوئی آگ میں جل جاؤگے کب تلک دل کو خورافات سے بہلاؤگے اپنی سلگائی ہوئی آگ میں جل جاؤگے باز آ جاؤ گناہوں سے مجاہد ورنہ موت کے بعد بھی آرام نہیں پاؤگے باز آ جاؤ گناہوں سے مجاہد ورنہ یہ نظم کہیں نہ کہیں یہ حمد جو ہے ہمیں بناہوں پر بلکل شمندہ کرتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف جانا چاہیے اور چاہے کچھ بھی ہو آخر موت ہے دوستو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور زاہیدہ نے خشک سے معذرت کے ساتھ وہیں پیچھ کو چھوڑ کر چلے جائے وہ ان کے لیے ہمیشہ معذرت میں کرو اللہ اللہ اکبر حضرت